موسیقی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے بلکہ حکومت کے اپنے عراقین اسمبلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے حکومت بارہا یہ کہتے رہی کہ ہمارے اپنے عراقین ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سے بیانات آئے کہا گیا حکومتی جنرل سکھ اگر اپوزیشن کے پاس عراقین موجود ہیں تو ان کو میڈیا کے سامنے لائے جائے اپوزیشن اپنی سٹریٹیجیز اپنے سین انصاف کے ہی عراقین میڈیا کے سامنے پیش کر دیا اور دکھایا کہ حکومت کے اپنے جو لوگ ہیں عراقین اسمبلی ہیں وہ مزید عظم عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ووٹ بیچ دیا گئے ہیں اپوزیشن ووٹ خرید رہی ہے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں جو ساری کاروائی کی جاری ہے اس پر باتیں کی جاری ہیں اب مزید خبریں سامنے آ رہی ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ صدارتی ریفرنس دائے جائے گا جس سے فلوٹ کروسنگ جو ہے اس کو روکا جائے گا جبکہ سپیکر سے بات کی گئی تو سپیکر کا بیان بھی سامنے آئے کہ سپیکر جب تک چاہے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر سکتے ہیں یہ ساری صورتی حال کے بعد ہی فیصلہ ہوگا اپوزیشن بھی اسلام آباد کے طرف رکھ کر رہی ہے جبکہ حکومت نے بھی ستائیس مارچ کا جلسے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاور شو کیا جائے گا جبکہ آج مسلمنگ نواز کا بھی سکیجول جاری کر دیا گیا ہے کہ چوبیس مارچ کو مسلمنگ نواز کے سینر رہنما حمزہ شہباز اور مریم نواز شریف دونوں ریلی کی قیدت میں لاہور سے کافلہ لے کے لانگ مارچ کی صورت میں نکلیں گے اور پھر یہ اسلام آباد پہنچیں گے ستائیس تاریخ کو اس وقت ہم لاہور کی ہال روڈ میں موجود ہیں اور یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے یہ سوال کریں گے کہ یہ کیا چا کہ طریقہ تم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اور ان کے مطابق عمران خان کو کیا پہلے استیفہ دی دینا چاہیے یا آخری بال تک ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کیسے بھائی طریقہ تم اعتماد آئی ہوئی ہے جی سر کامیاب ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے عمران خان کو چلے جانا چاہیے چلے جانا چاہیے کیوں بہت تنگ ہے بہت بہت زیادہ تنگ ہے بہت کہاں سے آئے ہیں ہم پاک پتن کے رہنے والے لہور کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں شہوز کا کام کرتے ہیں لیڈی شہوز کا کام کرتے ہیں وہ بہت حالات سے پریشان ہے بہت حالات سے پریشان ہے مجھولی نہیں اتنی ملتی کام زیادہ ہے جوٹی زیادہ دینی پڑتی ہے مشکل ہے مشکل آپ کے در سے ہیں ہم بھی پاک پتن سے ہیں آپ کیا کہتے ہیں امران خان کو رہنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے چلے جانا چاہیے چلے جانا چاہیے بھائی دو سو روپے پر کے ہوتا تھا اب ساڑھے چار سو روپے ہے جو مینے کا بی زار کمانے والا اس کا کرچہ پینتیس زار ہے وہ کیسے شیئر کرے گا جانا چاہیے تو ایک وزیرزم تو پانچ سال کے لیے آتا ہے پانچ سال کے لیے آتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر رہے وہ جانا چاہیے کچھ نہیں کر رہا وہ آپ کیا کہتے ہو طریقہ تم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے امران خان کو چلا چاہیے میں یہی کہتا ہوں چلا جانا چاہیے خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے خود ہی کر دینا چاہیے یا اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ ووٹ ملتے نہیں خود ہی کر دینا چاہیے کیوں آپ کے سامنے یہ سب کچھ مہنگائی دیکھیں کتنی ہوگی ہے پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے پٹرول کو چلے آپ نکال بھی دیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اب ایک گریب بندہ ہے جو خلکا بندہ ہے وہ نیچے سے نیچے چلا گیا ہے اور جو اوپر کا بندہ ہے وہ اوپر کا اوپر نکل گیا ہے امران خان کرتے اس میں میرا کیا قصور ہے کرونا میں تو نہیں لے کر آیا کرونا آگیا پر دیکھیں مہنگائی تو یہی کر رہا ہے آپ باقی دیکھیں ہر چیز کا ریٹ دیکھیں امران خان کو ہی دیا تھا اسی کو دیا تھا پہلی دبا دیا تھا نہیں پتا تھا گلتی ہوگی پہلی دبا ووٹ دیا تھا اور گلتی ہوگی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلے جائے جس کو آپ نے ووٹ دیا آپ کہیں وہ چلا جائے ہمیں پتا یہاں ہے اگر کسی کو پتا تو کون دیتا اچھا پتا نہیں تھا یہ نوجوان ہے جو نے امران خان کو ووٹ دیا کیسے بھائی شکر لام دل کیا کام کرتے ہیں میں یہ مبیل سیسری اور لوڈ بے ہاں جی اور نہیں ایدھر نہیں کرتا ایدھر سے سمال لینے ہے تو کدھر دکان کدھر آپ مدینہ کنونی مدینہ کنونی مدینہ کنونی مدینہ اور کی رہنے والے ہیں کس کو ووٹ دیا تھا دوزار اٹھارہ میں عمران خان خان کو ووٹ دیا تھا عمران خان اخلاف طریقے عدم اعتماد آگئی ہے اپوزشن یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو جانا چاہیے انہوں نے حکومت کے اپنے اراغین بھی شو کر دی ہیں وہ بھی کہہ رہے ان کو جانا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں میں تو یہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مدوئی اچھا آدمی ایک اچھے سے آدمی سے نہیں کچھ بانتا اب چلے جانا چاہیے با ٹھیک اس میں عزت ہے اس میں بہتری ہے جو کہتے تھے ہم ران خان کہتا ہم نے اس ویسے بوڑ دیا تھا آپ نمیران خان کو ووٹ دیا ہم ران خان کو بوڑ دیا یہ آپ پی ٹی اے کے ووٹر ہیں بس ٹھیک ہے خود کرتے ہیں نا پھر ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پھر ہوگا فیصلہ جو اور دوبارہ دوبارہ بھی مران خان کو ووٹ دیں گے نہیں نہیں اب نہیں دیں گے اب نہیں دیں گے توبہ توبہ اب کیوں نہیں دیں گے بس نہیں دیں گے وہ مگی آئی آپ دیکھ رہے ہیں نا مگی آئی سب سے بڑی وضائی مگی آئی ہے پتہ نا آپ کو کھانے پینے کی چیزوں جی بستری نہیں ہوئی یہ مسئلہ تو یہی ہے نا کھانے پینے کی چیزیں سستہ ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے جب وہ ہی مہنگی ہے تو پھر نہیں مسئلہ چلنی نہ رہا وہاں وہ سب جو پریشان ہیں ہمارے جیسے وہ بہت پریشان ہیں آپ کی طرح سے آئیے سار میں آئیے سار رہتے کی طرح ہے جوہر ٹاؤن جوہر ٹاؤن طریقے تم اعتماد آئی ہے آپ کے خیال سے یہ کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یہ تو بات کی بات ابھی تو آئی ہے نا آپ کیا جاتے ہیں نہیں ہونی چاہیے نہیں کامیاب ہونی چاہیے پانچ سال کا مینڈٹ اس طرح تو یہ سسٹم خراب ہوتا رہے گا ایک آئے گا دوسرا آدل دماغ لے گا لوٹے بکھتے رہیں گے یہ جو سسٹم چلا تھا چھانکے مانگے گا اس کو ختم نہیں کر سکے ہم اس کو ختم ہونا چاہیے یہ ختم کیسے ہوئے ہیں ہماری عوام کی وجہ سے ہوتا ہے ہم جس کو بوڑ دیتے ہیں اسی کی ٹاؤنگیں کھائیں گی شروع کر دیتے ہیں یہ کس کس ٹکٹ پہ آئے ہوئے ہیں لیکن یہ یہ ختم بھی تو سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے کرنا ہے نا کرنا ہے نا کرنا ہے نا کرنا ہے نا ٹاؤنگیں کھائیتے ہیں نا آپ امران حال کے بات مجورٹی نہیں ہے مجورٹی نہیں ہے وہ کیا کرے ایک بندہ کیا کرے اسی کے بندے ہیں نا جو اب باغی ہو گئے ہیں لوٹے ہو گئے ہیں کس کی وجہ سے آئے تھے یہ اس میں سے کئی ازاد بھی جیتے ہیں ازاد جیتے ہیں ان کی تو چھوڑے ہیں نا وہ تو ساتھ ہی ہیں یہ جو ابھی بارہ سامنے ہے اس میں سے آٹھ تو ازاد ہے اوہ ازاد ہے نا تو ازاد جیت کرنا ہے کیوں آئے کیوں لیا انہوں نے اوہ آئے کیوں ازاوپندھ ہے نا آپ پی ٹی ای اس طرح نولی کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو امران حچہ نہیں لگتا تھا حکومت سوچے Free امران حدود، پر مسئلہ یہ ٹی اند ہوئے ہوا بہت اماندار اس کی اماندار میں مجھے کوئی شاکر نہیں ہے کیونکہ ایک ڈاکو ہوتا ہے ڈاکووں کا سردار اس نے بیس پچیس ڈاکو رکھے ہوتے ہیں وہ جا کے نہ لوٹتے ہیں خزانہ لوٹ کے لاتے ہیں اللہ کا ڈاکو کو دیتے ہیں ڈاکو سب میں تقسیم برابر کرتے ہیں لیکن ڈاکو بہت ڈاکو بہت ایک سو بیسے لوگی بکا ہے اس کے بعد پانچ میں کی تین بے کی روٹی بھی کی ہے شباہ شریف کے دور میں آٹے کا توڑا ہے ساتھ سور بے کا ساڑے چھے سو کا بکا ہے اب بارہ سور بے کاٹے کا بیس کلو کا توڑا ہے وہ بھی چوکر بڑا ہوا بھائی بکھیں مرنے والی بات سپسی نکتی ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ گھڑوں کے ٹیکس کتنے ہیں بجلی کا بلا ہے اس میں چھے ٹیکھس ہوتے ہیں کہ پانی کا بلا آتا ہے اس میں چھے ٹیکس ہوتے ہیں شیغیس کا بلا تھا شیخیس آتا نہیں ہے بلا جاتا ہے وہ آپ کے حال سے امران ایک سکنڈ ہے جہاں آپ نے بات کر لینے باقیوں کو بات کر لیتے ہیں امران خان کو رہنا چاہیے چلے جانا نہیں رہنا چاہیے نہیں رہنے والا تو کام ہی نہیں ہے اس میں جو ایک بھی عوام کا بھوکھا مار رہا ہو عوام کو عوام چاہیے باب آج کل بیٹا جو روٹی باب نہیں دیتا وہ نہیں مانتے بیٹا اس کو میری بات سنے پہلے سب سے پہلے اس سے پوچھے یہ مہنگائی کتنی کی اس نے جو باہر کے ہوسپیٹ میں خود کہتا ہوں کہ مہنگائی اس نواز شریف کے دور میں نہیں تھی تنی سب کو بتایا کہ مہنگائی نہیں تھی لیکن اس نے آگر سب اپنے منسٹروں کو بھر ہے سب منسٹروں کو بھر ہے یہ تو آپ چانے والا ہے نا تو یہ سارے چودہ زارتے دو بارہ زارتے دو یہ طریقہ کار نہیں تھا یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں ایک سکتے آپ کیا کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جو قوتیں نواز شریف کو لے کر رہی ہیں جو قوتیں بے نظیر بھٹو کو راستداری کو لے کر رہی ہیں جو وہی قوتیں عمران خان کھولے ہیں انہی قوتوں نے ان لوگوں کو اٹھایا اب ان کا دل عمران خان سے بھر گیا ان کے ان کے مفادات پورے بسکوٹ آئیں گے وہ پھر کوئی اور نیا بندہ لے آئیں گے عوام جو ہے نا اسی طرح ہی بلکتے رہیں گے جیسے پریشان ہیں بلک رہے ہیں بس اتنی پریشانی نہیں نواز شریف نے موٹر میں بنائی نواز شریف نے موٹر میں بنائی ہم اللہ کے شکر کرتے ہیں لیکن موٹر میں ایک موٹر میں پر آپ سروی سیریے موٹر میں چلے جائیں نہ تو کوئی لسی کی دکان ملے گی نہ دیں دودھ کی دکان ملے گی نہ فروڈ کی دکان ملے گی کیا ملے گا سینڈویٹ ملے گا برگر ملے گا شورما ملے گا پیزا ملے گا اور عام آدمی کے خانے کی کوئی چیزی نہیں وہاں ملتی اور با نہیں ملتا سالے نہیں ملتا اور نانچنے نہیں ملتے حریب ہے یہ ہونا چاہیےح هاں یہ بدنا چاہیےھا جا اور عمران خان میں موٹر میں بنائی ہے سواد موٹر میں بنائی ہے اور بھی کچھ چیزیں بنائی وہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے верхی نہیں ملتی chose ملتی کے لئے ہیں جی چھک آپ کا پوائنٹ آگیا امران خان سے میں صرف ایک بات کروں گا اس نے اتنے وعدے کی ہیں کوئی وعدہ نہیں پورا کیا میرے کہنے میں صرف ایک وعدہ پورا کرتے جو اس نے کہا تھا آئیے میں کرزا ہوں گا خوش ہے اس سے جی بھائی بھائی میرا پینڈ ملا آیا چیزی لا ناروال تسیل شکر گرد سانو کوئی پندرہ سالوگانے کبران خیرد دیں ڈیو ساڑھی کو دولاکھ دیا گینا کچھوں کو آگیں کنکا چی جے کوئی چھکا ماردہ تو گیند کو آج کیا چکو چوکا ماردہ تو گیند کو آج کیا جیڑی بھی اکومات آن دی ایک گروڑ کے اندیسانوں موسیقی 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 ہمیں خجا خراب ہونا ہے ہمیں تو ایسی بیروکریسی نہیں چاہیے ہمیں ایسی لیڈر نہیں چاہیے ہمیں وہ وام چاہیے ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو مارے لیے سوچیں تو حکومت تو پانچ سال کے لیے آتی ہے اچھا نہ ہوگی وقت پورا کر لیں کیا سوری وقت پورا کرے پانچ سال پورے کرے تو ٹھیک ہے مائنس آجے مائنس عمران خان آجے سمپل دیکھیں اس کے پاس کے پاس پیچھے بھی بندے ہی نہیں ہیں اس کے پاس اس کے اتحادیوں نے مشرع دیا ہے کارمکم نے مشرع دیا ہے کافلیک نے مسئلہ دیا ہے کہ آپ اس کو مائنس عمران خان لے آو ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ کہتا ہے نہیں سر چوبیس بندے اس کو چھوڑ جو کہیں اخلاقی طور پر اسے خود ہی استفاہ دے دینا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر استفاہ دے دینا چاہیے کیونکہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نا اپنے لوگ ہی چھوڑ گئے ہیں اس کو جب اپنے چھوڑ گئے ہیں اور ان لوگوں نے چھوڑا جنہوں نے جنہوں نے ون ون ٹو ٹو والوں کو کتنے کتنے کنال جگہ خود دیئے وہ ان سے پیسے لیں گے پوزیشن سے کبھی بھی نہیں وہ خود دینے والے لوگ ہیں یہ آپ کے چینل پر بریکن نیوز چالری ہے کہ یہ سندھ میں گورنر آئی لگانے لگا بریکن نیوز چالری ہے میں نے گورنر آس کبھی لگائے نہیں سکتا یہ بندہ یقین کرو کہ تین ساڑھے تین سال ہوں گے اس بندے کو چلو ہم یہ نہیں کہتے کہ چیز سستی کر دیتا لیکن کم مہنگائی کو بننے سے روک تو دیتا ہے نا کوئی نہ کوئی پلان تو دیتا ہے نا یہ ہمارا اگری کلچرل کنٹری ہے سمجھ نہیں ہے سمجھ نہیں آرہا جانا اس طرف ہے کبھی اس طرف ہے کبھی اس طرف ہے تین ساڑھے تین سال بہت ہوتی ہیں یقین کرو کہ تیت ساڑھے تین سال جو ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بندے ہی ماندر بندے کو جو ایماندر ہو ایک حکومت کے لیے بڑا عرصہ ہے ساڑھے تین سال کوئی پولیسی آپ کو نظر نہیں آئی کوئی ایسی پولیسی ہو جس سے آپ کو لگو کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے بندہ دکان کھولتا ہے نا کہتے ہیں پہلے ہٹی ہٹی تھے پھٹی تیسر سال میں انسان جو بندہ نہ نہ کما سکے اس کو دکان ہی بند کر دی نہیں چاہیے تو اسمان بزدار صاحب کو کیا کرنا ہے وہ ان کو رہنا چاہیے یا ان کو جانا چاہیے بزدار صاحب کو کٹ پتلی ہے یا یہ سارا کشی امنان ہے اللہ بنجاب ہے بنجاب تو وزیرا لے لے کہ وہ کشی خلا کے ہون رہا ہے اس کو کون رہا رہا ہے پولیسی ایمان ایک بزدار صاحب ایک معصوم آدمی معصوم آدمی میں آ رہا ہوں تو معصوم آدمی کو تو رہنا نہیں چاہیے بہجن وہ اس کے ہاتھ میں کیا کیا ہے نا اس بچارے کو اسے خان صاحب کہتے ہیں اسے خان صاحب کہتے ہیں بھئی کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو جادا ہے اسے کہتے ہیں بیٹھ جا وہ بیٹھ جا اب وہ جب وہ وزیراعلا سے ہٹے گا نا دیکھئے گا وہ شکایت بھی کوئی نہیں کرے جا کوئی شکایت معصوم آمام بتائیں اگر انسان کی معصومی ہے اگر انسان کی معصومی ہے تو شرافت ہی قابلیت ہے نا اس سے زیادہ اچھے بند ہیں معصومی ہے اور قابلی ہے اس کو کوئی نہیں بٹھا آتے ہیں اس کو بٹھا آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جتنے نون لیگ والے کھڑے ہیں یہاں پہ وہ ایک منٹ بھائی جن میری بات سنیں نا باری باری جتنے نون لیگ والے کھڑے ہیں یا وہ پوزیشن کے ساتھ ہیں وہ یہ درس دے رہے ہیں کہ اس کو غیرت ہونی چاہیے کہ یہ استیفہ دے ٹھیک ہے جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اور لانگ مارچ ہو رہا تھا تو اس کے اوپر پاکستان کا سپریم ادارہ ہے سپریم کورٹ نے اس کو ناہل کیا اس کو نکالا اس پہ جو منتخب وزیراعظم تھا اس کے اوپر چوری ثابت ہوئی اس سے بڑا ثابت ہوئی ایک سکند ایک سکند ایک سکند اس کو ایک کمزور کیس سے نکالا گیا ہے یہ تو عمران خان کا اپنا بیان ہے اس پہ تو نہ یاد جھوڑ بولو پروف کے ساتھ بات کریں میں پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں جمہوریت میں پروف کے ساتھ بات کریں گے ہم نے میری بات سنیں میری بات سنیں ہم نے ہم نے پاکستان تاریکین صاحب ہم نے پاکستان تاریکین صاحب کو ووٹ دی ہے اور انشاءاللہ تعالی ووٹ تو ووٹ ہے ہم جان بینے چاور کریں گے ان کے اوپر ستائیس تاریخ کو یہ قومی سالمیت کا مسئلہ آیا ہے پیپل پارٹی جو ہمیشہ جمہوریت کی بات کر دی تھی اس نے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا ہے اس نے ام این اے خریدے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک سکند ایک سکند ایک سکند ٹھیک ہے ٹھیک encountered جاوید لطیب نے آکے اقرار کی ہے کہ اسے ہارس ٹیڈنگ کی ہے ایک منٹ جاوید لطیب صاحب نے پیسوں کا اطراف نہیں کی ہارس ٹیڈنگ کیا ہوتی ہے سر اگر سر مجھے ٹکٹ کے اوپر میری ڈیل ہو جائے میں ٹکٹ کے اوپر چلا جاتا ہوں پیسوں کے اوپر چلا جاتا ہوں یہ ڈیل ہی ہے نا جب سینٹ میں ہو رہا تھا جب سینٹ میں ہو رہا تھا سینٹ میں اپوزیشن ہار دی تھی مرتبہ uyرہ اچھے پہنٹ میں بتاتا ہوں میں سینٹ کا بھی بتاتا ہوں ایک منٹ میں سینٹ کا بھی بتاتا ہوں میں سینٹ کا بھی بتاتا ہوں میں جواب دți ہمت رکھیں آپ پاکستان میں ججوں کو خریدنا بیوروکریسی کو خریدنا یہ نوازشری میں جب ہوا تو اس کا آپ کے باس کیا جواب ہے آپ نے اس کا یہ جواب ہے کہ آپ کارروہی کرتے آپ حکومت میں تھے ٹھیک ہے نا حکومت میں تو طریق انصاف تھی طریق اس میں ہار سٹیٹنگ نہیں ہوئی اگر کوئی ثبوت ہے اس میں اگر آپ میں حکومت میں تھا اگر چالیس سال میں چودری سرور صاحب گورنر بنے ووٹ نہیں تھے بن گئے اجاز چودری صاحب گورنر بنے ووٹ نہیں تھے بن گئے چیئرمنٹ سینڈر سادک سنجرانی کے خلاف ادم اعتماد آیا وہ ووٹ ہی نہیں تھے پھر بھی بن گئے وہ بائی جن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں چالیس سال سے ایک منٹ چالیس سال سے اگر اس ملک میں باریاں لگی رہی ہیں یہ اس کو چور کہتا رہا ہے یہ مجھے چور کرتا ہے ایک سیکنڈ سنہ ایک دوسرے کو چور کر کے یہ ملک بنتا رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ جی بھائی چالیس سال بھی ثابت کرنے نا اس میں زیاہ کا دور کدھ جانے ہیں مشرب کا دور کدھ جانے ہیں مشرب کا دور بھی بھائی دینے نا یہ سب سونیس باتیں کر رہے ہیں لوگ یہ سب سونیس نہیں اب بھائی کہہ رہے ہیں چالیس سال چالیس سال کو بھائی کی ایج نہیں ہے یہ دیکھیں نا پہلے بات وہ کریں جو آپ کو ہے تو پڑی جا سکتی ہے نا اسی تو پڑی جا سکتی ہے نا اسی پڑی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا موقع ہے حد میں اعتماد آگئی ہے عمران خان کو رہنا چاہیے یا جانے چاہیے پانچ سال پورے کرنے چاہیے پورے کرنے چاہیے اس کا حق بند ہے جیسے بھی آیا ہے باقی بھی تو آتے ہیں نا ہم نے برداشت کیا سب کو اسے بھی کریں پانچ سال پورے کرنے چاہیے نون لیک آئی جو بھی آئی پیپل بارڈی پانچ سال کی ہیں منڈیٹ پانچ سال کا ملتا ہے بس وہ پورے کرے اس کے بعد وہ نہ ہم خوش جو آئے انتخابات کو قائلان ہو بلکل ابھی ابھی ہو چاہیے ہو لیکن پانچ سال پورے کرے یہ جو رولا آئی دم سنے کو کو اپنا پیٹے نے یہ کر دیا نون نے یہ کرے فلانے اب وہ کرنے تو دیں کچھ نہیں کراری وہاں کوئی نہیں مر رہا ہے یہ سارا کچھ نہیں اتجاب چکھایا کس نے ہے پانچ سال آپ پورے کروا رہے ہیں اس کی ساڑھے تین سال ہی کار کرتے گئے کہ ٹھیک ہوتی پھر ہی پانچ سال پورے کرتا میری بھائی بات سنو اچھی کچھ بتائیں آپ بات ملک کے نہیں آپ بات غریب کی ہے ایک میں جب نواز شریف گیا ہے جب گیا ہے پیٹرول کیا ریڈتا آپ مجھے جواب دے پیٹرول تو پیپل گارڈی دور میں ڈیڑھ سور پہ گیا ہے اس کو چھوڑے آپ کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کو پیپل بھائی دور میں ایک سو تین سور پہ گیا ہے تو نیچے کپ آیا ہے نیچے کتنا آیا یہ ناظرین اس وقت صورتحال ہے کہ مختلف جماعتوں کے کارکنان عام آدمی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں مختلف اپنی آرہ دے رہے ہیں اپوزیشن حکومت کے لوگ شوق کر رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جماعت کے لئے حقین ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اتحادی بڑا اعلان کر چکے جو پرویز علی نے کہا کہ سو فیصد جو ہے جھکا ہو وہ اپوزیشن کی جانب ہے ایمکیو ایم خود کہا چکے کہ اپوزیشن کی جانب جھکا ہو ہے ہمارا دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی وار وار یہ بات کر رہی ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان اب کہتے ہیں کہ میں آخری بال تک لڑوں گا تو یہ دیکھتے ہیں کہ آخری بال تک خیستہ جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے بڑک لڑوں گا تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کرتے ہیں بات کر رہے ہیں طریقے ادم اعتماد پر عوام کیا کہتی ہے کر رہی ہیں کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عوام کے زور پر ترقی ادم اعتماد کام ہونے سے روکیں گے تو اس وقت لاہور کی عوام کیا رائے رکھتی ہے اس وقت ہالڈ لٹ ہوئی موجود ہیں مختلف شہروں سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں مختلف آرا یہاں پہ میں ایک ٹھین مل سکتی ہے یہاں پر مزدور بھی آتا ہے یہاں پہ تاجر بھی آتا ہے یہاں پہ کھریدار بھی آتا ہے یہاں پہ جو ہے دوکاندار بھی موجود ہے یہاں پہ مزدور بھی موجود ہے یہاں پہ دھیاری دار بھی موجود ہے تمام لوگ موجود ہیں یہاں سے لوگوں کی رائے ہلیتے ہیں ان سے بات کر دیتے ہیں ساوہین کے مجھے کیسے ہیں آپ اللہ اللہ شکر آپ طریقے تم اعتماد آئیے امران خان کے کلاب جی جی رہنا چاہیے یا جانا چاہیے رہنا چاہیے کام چلنا چاہیے کام چلنا چاہیے چلنا چاہیے پانت سال پورے کرنے چاہیے کرنے چاہیے بلکل کرنے چاہیے تاکہ جمہوریہ نظام مضبوط ہو مضبوط ہو اچھا ہونا چاہیے مقصد کہ چلنا چاہیے تو آپ طریقے انصاف کے اپنی اراغین کھڑے ہو گیاں بوٹ نہیں چاہیے ایسے ہی ہے نا مقصد ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے مقصد ساتھ چلنا چاہیے پورا منڈیٹ پانچ سال کا ہوتا ہے پورا ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کا کیسے ہو بھائی شکر اللہ کا عمران خان کو رہنا چاہیے جانا چاہیے رہنا چاہیے رہنا چاہیے رہنا چاہیے جی بالکل پانچ سال پورے کرنے چاہیے جی بالکل پورے کرنے چاہیے سب نے کی ہیں وہ بھی کار لیں پتہ چالے پانچ سال کسی نے پورے نہیں کی ہے سیاسی جماعت نے کی ہے پھلے سیاسی جماعتوں نے کیے پھلے سیاسی جماعتوں نے کی ہے کسی وزیر آزم نے نہیں کی ابھی تک یہ تو ہے وزیر آزم نے کبھی ابھی تک نہیں کی پھر قطعہ کی تحریک انصاف کو پانچ سال کے لیےぞ یا عمران خان کو tele من لوگ جائے پدھا چاہیے کیا کرتا ہے کیونکہ اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو ابھی تک یا ہی دن پہتا چلا ابھی تک تو فیلا حال آہستہ کا جائیں ابھی تک کیا بتا کیا ابھی اگر آج تک کی بات کریں جی جو کیا پتہ چلا آپ کو کہ عمران خان نے کیا کیا ابھی تک تو سارے چور ہی کٹھے گئے انہوں نے ایک طرف کر دیئے سارے چور ابھی تک کے لیے تو باقی آگے ابھی تک باقی کچھ نے کیا آپ کیا کہتے ہیں عمران خان کو رہنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے طریقہ تو میتوانا ہے سر جی اصل میں پانچ سال پورا ہونے چاہیے پانچ سال کے بعد دوبارہ لکشن ہونے چاہیے جس کی جس کی یعنی اکسیت ہے گی وہ دوبارہ مغزیر آزم بنے گی اگر عمران خان کو یہ نکالے گا تو عمران خان تو اس طرح نہیں بیٹے گا پھر سڑکو پر آئے گا اس کے بعد پھر وہی سلسلہ چلے ہو جائے گا یہی چلتا رہے گا یہی چلتا رہے گا اس لئے عمران خان کو پانچ سال پورا ہونے چاہیے باقی جتنے بھی ڈاک ہوئے وہ ایک ہی سب پہ کڑا ہے تو جب یورپ مینون کو تئیس ممالک کو اس نے جواب دیا کہ بھئی ہم آزاد مول کے اپنا پیسلہ خود کریں گے تو کہہ رہے ہیں اس کو ناراض کر دیا یہ کونسی سی ایرے میں رہتا ہے یہ گیارہ پارٹیا کونسی محلوق ہے جو ہا اس کے بعد امریکہ کو ایبسلیوٹ ناٹ نے کہہ دیا شباہ شریف کل کہہ رہا ہے پوزیشن لیڈ رہے کہ بھئی ایبسلیوٹ ناٹ کی کیا مقصد تھی کیوں کیا بھائی جان عمران خان اقلاق طریقے میں اعتماد آگئی ہے آپ ایک حال سے ان کو رہنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے وہ پاکستان کی اقتدار کا اخلاقی جواز گھو چکے ہیں یہ کہتے تھے پانچ سو لوگ نکل کے گئے گو امران گو میں اپنے گھر چلا جاؤں گا آپ کے ممبر نیشنل سمبلی آپ کو کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں جب اعتماد کا ووٹ کیا تب بھی انہوں نے کہا کہ اجازت ہے آپ کا جمہوری حق ہے میرے خلاف ووٹ دیں تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا دوسرا یہ ہے کہ جب یہ اقرارداد آ جاتی ہے نا سمبلی میں یہ پٹیشن دائر ہو جاتی ہے کہ اجازت کے لیے آپ جلاس بلائے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ان کا نام لیا ہے یہ خود پہلے ان کے لفاظ سنیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان گائیڈ کرنا ہے ہم جو نیچے والے لوگ ہیں ہم نے ان کو دیکھ کے چلنا ہے یہ اوپر بیٹھے ہیں ان کے وزیر صحیق بولتے ہیں اب اپنی باری آئی ہے تو جہان نکل رہی ہے یہ کرسی ہے جنادہ تو نہیں ہے چھوڑ دو ملک چل لے دو ڈیٹھ سو دے ساڑے چار سر بے کی کرتی ہے کہتے تھے سب تربے پٹرول میں آپ لوگ کہتے تھے اٹھتیس روپے ٹیکس ہے چالیس بیچیں گے ڈیٹھ سو کر کے کہتے ہیں میں ریٹی کرنے نہیں شیر یاد آگیا آپ نے شیر سنایا تو مجھے رات اندوری صاحب نے کہا تھا جو آج سائیبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے تو اقتدار تو آنا ہے اقتدار سے جانا ہے یہ لوگوں کی گفتگو جا رہی ہیں جی بھائی کیسے ہیں آپ مران خان کے خلاف طریقے تمہیں اعتماد آگئی ہیں چور مل گئے ہیں سارے چور ڈاکو مل گئے ہیں مران خان سب کو رہنا چاہیے سر اوبیسلی پہلے ہم کہتے تھے مہنگائی کا ایشو تھا مسئلہ تھا مسئلہ تھا لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جی چلیں جی یہ مہنگائی ہو رہی ہے لیکن آج جب یہ ساری پارٹیاں ہیں ہمیں ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں لاہور کی پیدائش ہے بچپن سے آج تک سنتے آئے ہیں شہباز شریف سے نواز شریف کے موں سے سنتے آئے ہیں کہ جناب سارے چور ہیں یہ زرداری چور ہے ٹین پرسنٹ ہے یہ ہے پلان ہے نمکان ہے سیاست میں یہ ہوتا رہا سر ہوتا رہا ہے نا یہی صحیح کر رہا ہے لیکن ایک جو ہوتا ہے آپ اخلاق بھی ہوتا ہے آپ کا کوئی آپ کی تو کہنام ایک ٹارگٹ کے ایک ٹارگٹ کی پیتے سب کٹھے ہو گئے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے امران خان سے آپ اخلاقیت کو سائٹ پر کرتے ہوئے آپ جو مردی کہتے ہیں صرف آپ بھی امران خان کو ٹارگٹ رکھیں کہ وہ آپ کے اخلاق کاروائیاں کر رہا ہے اب ہمیں نہیں بتا انتقامی ہیں کس طرح کی ہیں کچھ تو ہے نا کچھ تو ہے جس کی پردادہ رہی ہے اس وجہ سے اب تو پی ٹی آئی کے اپنے عراقین کھڑے ہو گئے ہیں تو سر ہو گئے ہیں کون سے ہو گئے ہیں آپ دیکھیں جون جون سے بندے کھڑے ہیں میں سارے کوئی راجہ ریاض ہے کیا اس کا پولیٹیکل بیکگراؤنڈ کیا ہے بچھے ٹکٹ دیا امران خان نے دیا ہے نا پی ٹی آئی میں شامل کر آیا ایکشن لڑو آیا یہ ہی ہوتا رہا ہے یہ ہی ہوتا رہا ہے gensی بلکل گلت ہے آپ کے سائیسة کریں گے تو ایسے ہی ہو گا ایسے ہی ہو گا ایسے ہی ہو گا سرآتی بارٹی مرکر کو ٹکٹ دی جانا چاہئے آپ لٹے لے گے تو لٹے آگے بھی لٹے ہی بنیں گے سرآتی بارٹhin آپ کیا کہتے ہیں امران خان کو رہنا چاہیے سر خان ہے یا کوئی بھی ہے ساری پڑٹیاں اپنے مفادت کی جنگ لڑھ رہی ہیں کوئی ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے کوئی عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے کوئی غریب کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے اپنے اپنے مفادت کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے مارکت کو بچانے کے چکر میں ہے ہمارا مال مٹی بجے کالا تنداج ہوگا ہے بجے کوئی کسی ہی نہیں سوچ رہا ساری ایک ہے ساری ایک ہی ہے ہمام میں سب ننگے ہیں اس ہمام میں سب ننگے ہیں بہت شکریہ یہ ناظرین آپ نے لوگوں کی گفتو کو سنی اوامی رائے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اس وقت حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اوامی رائے کی بنیاد پہ اپوزیشن کی جو طریقے میں اعتماد ہے اس کو ناکام بنائیں گے اور اسلامباد 27 مارچ کو ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخہ سب سے بڑا دلسہ کرنے کا بھی اعلان کر گے اور کہا کہ دس لاکھ لوگ آئیں گے کیونکہ اوام ہمارے ساتھ کری اوامی رائے لینے اوپوزیشن بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے اوپوزیشن بھی کہہ رہی ہے ہم اسلامباد کا رکھ کریں گے ہم بھی اسلامباد پہنچیں گے اور ہم بھی اوام کو لے کر پہنچیں گے ایوان کے اندر ہم موجود تو ہیں ہی ہیں لیکن ہم جو کپتان کا اور حکومت کا چیلنج ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بھی اوام لے کر باہر پہنچیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ہمارے گفت کی جارے گی ہمارے ساتھ رازم بریک لیتے ہیں تو پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمید کہہ جائیں بات کر رہے ہیں طریقے ادم اعتماد کی اوامی رائے جاننا ضروری تھا کیونکہ حکومت وزیراعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ اوامی شور پہ اور اوامی رائے کو دیکھتے ہوئے اس وقت یہ طریقے ادم اعتماد جو ہے وہ ناکام بنائی جائے گی ستائیس مارس کا اعلان حکومت نے بھی کر دیا اوپوزیشن بھی کہہ رہی ہے اوپوزیشن کا سیڈول بھی سامنے آ چکا ہے مسلمنگ نواز کی سینئر اینما حمدہ شہباز اور مریب نواز لاہور سے لانگ مارس کو لے کر نکلیں گے کافلہ لے کر نکلیں گے اسلامباد پہنچیں گے ملانا فضل الرمان کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کارگوزان کو لے کر آئیں گے سوارٹی بھی الان کر چکے ہونے کیا جا رہا ہے ملک میں ایک طرف حکومت بہت زیادہ کانپیڈنٹ تھی کہ ہمارے جو عراقین ہیں وہ نہیں ٹوٹ رہے دوسری جانے یہ بھی کہا گیا فواد چودری صاحب کی جانب سے وفاقی وزیر اطلاعات ہے کہ اگر اوپوزیشن کے پاس وہ لوگ موجود ہیں تو میڈیا پر سامنے لے آئیں اب بالاخر وہ میڈیا پر اوپوزیشن حکومتی عراقین کو سامنے لے اب کیا ہوگا اسی پر جانے کہ حبیبی کرم صاحب سینے صاحب کی تجزیہ کار انگر پرسنر محمد صاحب موجود عبی بھائی بہت شکریہ وقت دینے کا سر ہو کیا رہا ہے کیونکہ جب سے طریقہ عدم اعتماد ٹیبل ہوئی ہے لاہور کی عوام صرف ایک ہی سوال کر رہی ہے کیا ہوگا دیکھیں یہ بڑی انپرسیڈنٹیٹسی صورتحال ہے جو عدم اعتماد کی ہم نے اس سے پہلے بیرزید کیونکہ خلاف عدم اعتماد پیش ہوتے بھی دیکھی بلکل چی اس میں بھی ایک تناہو تھا اور اس کے بعد پھر شوکت عزیز کے خلاف پیش ہوتے بھی بھی دیکھی اس میں اگرچہ اتناہ تناہو نہیں تھا لیکن یہ جو آج ہو رہا ہے دراصل یہ میڈیا کی پوری روشنی ہے آپ کا کیمرہ ہتھے کا پہنچا ہو رہا ہے آپ ہتھے کا پہنچے ہو رہا ہے اگر کہیں کیمرہ یہ والا نہیں پہنچا تو اس موبائل کیمرہ پہنچ گے ہر شخص اس وقت ایک ریپورٹر کا روک جو ہے ایک سٹیزن جرنلیزم ایکچولی جو ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں جو کچھ بھی کہیں کوئی ایک موب دوتی ہے دراصل وہ آج تاریخ کا حصہ رہا ہے اور یہ تاریخ جو ہے آپ کے اور میرے موبائلوں میں ہمیشہ کیلئے نایتوز ہو جائے اور پھر جب وقت پر وقت پر یہ سانے ہا رہا ہے دراصل یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ جو نیا پن ہے اس ادم اعتبار وہ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں جو اپوزیشن کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ ایک رگلر سی کانوائی ہوتی اور اس میں کچھ لوگ ٹوٹ کے ادھر آ جائیں گے کچھ لوگ ادھر چلے جائیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا اور الٹیمیٹلی یا یہ حکومت باہر نہیں کر جائے گی باہر نہیں کر بائے گی لیکن اس سپیچ میں جتنا ٹائم لگا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ آپ کو جو سیاسی بسات ہے اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی ہی آتی ہے کبھی پلڑا ایک طرف جھوٹ جاتا ہے جیہاں جیہاں عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا میرا ہم سب کا خیال تھا ہم سے پبلک میں جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو پاپولاریٹی ہے وہ جو اس کرتے ہیں لیکن کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹ اکتوبر سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگرے مرحلے میں ووٹر چارج ہوں تو اب آپ درہ دیکھئے کہ عمران خان نے جس طرح لوہر دید میں جلسہ کیا لیل سی میں جلسہ کیا حافظہ باد بھی جلسہ کیا انہوں نے اپنی پاپولاریٹی کا جو گرتی ہوئی پاپولاریٹی کا تاثر تھا بلکل ٹھیک ہے لیکن حبیب بھائی پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان پہلے پاپولر لیڈر تھے اور مومنٹ چلائی اور یہی سٹرنسلی طریقہ انصاف کی کے جلسے کیے لوگوں کو موبیلائز کیا اسلامباد کے ایک سو چھب اس دن کا دھرنا دیا اور لوگوں کو کہا کہ مجھے ووٹ دو اپنی پورا منیفیسٹو پیش کیا اب صورتحال یہ ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ لیا وزیراعظم نے تو وزیراعظم نے تو خود کہہ دیا نا کہ جمہوری رائٹ ہے مجھ سے اگر خوش نہیں ہے تو میرے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو اب اگر وہی عراقین جو وزیراعظم کی پورانی بات اعتماد کے ووٹ والی مان کے عدم اعتماد میں ووٹ دے دیں گے تو پھر کیا پروپل ہے دیکھئے ایسی بات میں یہ ایک سادہ بات ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک ہے پانیمانی پارٹی میں حواد اٹھانا اور کہنا ہوتے اگران خان صاحب میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور پھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے عمران خان کو یا ان کی جب کوئی بھی شخص ہو اور پانیمانی پارٹی میں اس سے پہلے ریمووٹ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جب وہ ظاہرہ پارٹی کرنے اس کی حیثیت منظور ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر مزیراعظم بھی نہیں رہی ہے یہی نیٹرل بات ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ کہاں پہ ہے یا آپ خود ناظر رکھتے ہیں کہ کیا ہم اس دل کے کیا ایک شخص جو ہے وہ جیتا ہے بلے کے نشان پہ اور آج وہ جا کے بلے کے نشان پہ تو اس میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم ازاد جیت کر آئے بعد میں تیریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہم تو ازاد ہے اس کیت میں جیتے تھے ابھی بارہ میں سے تو چھے وہ ہیں اب جب آپ نے ایک دفعہ پارٹی جوئنٹ کریں اس کے بعد تو پھر آپ ڈسپلنٹ تو آپ پر لاغو ہوگا بلکل ٹھیک ہے جب آپ نے باقاعدہ طور پر پارٹی جوئنٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے الیکشن کے فورن بعد اس میں چند دنوں کی بہلت جی ہاں آپ نے یا پارٹی جوئنٹ کرنی ہے یا آپ نے انڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے پارٹی جوئنٹ کرنی پھر آپ کو پارٹی کی زمداریہ اور پارٹی کی ایک رسپلنٹ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تب ہوگا کیا گورنمنٹ کہہ رہیے 27 مارچ کو ہم جلسہ کریں گے آپ پوزیشن کہہ رہیے ہم بھی جلسہ کریں گے لڑائی ایوان کے اندر لڑی جانی تھی اب ایوان سے باہر آ چکی ہے دیکھیں یہ بڑی ہی خطرناف سوچا ہے عشاء صاحب آپ دیکھئے کہ جب آپ خود کور کرتے ہیں آپ جرلسٹ ہیں جب جلسے آمنے سامنے آتے ہیں کارکون آمنے سامنے جلتوں کی صورت میں آتے ہیں تو صورتحال میں کتنا بڑا طرح پیدا ہوتا ہے تو اب اس طرحوں کو روکنے کی ذمہ داری کی سوچ ہے اب آپ دیکھیں جب بات سیاست میں ایک خاص حد سے آنے چلی جاتی ہے تو پھر اس طرحوں کی ذمہ داری لیکن عبیب صاحب بات کو آگے چلی گی نا وہی عراقین کو جن کو آج شیخ رشید صاحب نے کہا وزیر الداخلہ نے کہ آپ واپس آجیں ان کو ایک روز پہلے گالیاں دی گئیں نیشنل ٹیلی ویژن پر گالیاں دی گئیں ابھی بھی آپ حکومتی مشیروں کا وزیروں کا ٹوٹر ہینڈل دیکھیں تو وہ مسلسل گالیاں دیئے جا رہے ہیں تو اب واپسی کا طرح حکومت ختم کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ گالیاں بھی ایک پوسٹرنگ ہوتی ہیں اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کافی ٹھک سکن لوگ ہیں اگر آپ اس میں ہی دیکھئے کہ جن لوگوں نے یہ احمد پائی کہ وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کی طرف جانے کی سوچ رہے ہیں بالکل middle of the term middle of the war تو آپ تصمت کر سکتے ہیں وہ کافی ٹھک سکن لوگ ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ حالات خطرناک ہیں اور یہ بات درست ہے کہ جب کافل ہی آنا شروع ہو جائیں گے یہاں سے کارکنان موجود ہوگی سب سے پہلا آپ کا پوائنٹ ہے کہ کارکن چارجد ہوتا ہے اس ساری سیچویشن میں تو جب حبیب صاحب چارجد کارکن جائے گا تو ذمہ داری law and order کی منٹین کرنا تو سرکار کی نہیں ہے دیکھئے سرکار کی تو ہے لیکن اب آپ تھوڑے دن ابھی ہماری اپوزیشن ہے وہ بار پر کیا کہے کہ آپ سرکار ملے گئے جو بابلہ ہے وہ بیروکریٹس پہ اور پروپیشن لوگوں پہ چلا جاتا ہے جب حکومت بلیگٹ ہو حسی ہوئی ہو نرگل اس کے خلاف داری کریں کہ مارک دیش ہو چکی ہو وہ ظاہر ہے انتظامیہ نے دیکھنا ہے پھر انتظامیہ نے خالص دیا اب انتظامیہ اس مسئلے کو کیسے حمل کرے گی اور ہمارے سیاست دان کچھنی رسپانسیلیٹی کا ثبوت دیں گے یہ بس مجھے توقع ہے کہ دونوں پارٹیز آپ نے ماضی میں بہت سے ایونٹس کور کیے سیاسی ادوار کور کیے بطور سینئے تجزیہ کار سینئے صحافی کیا لگتا ہے کہ کہیں جمہوریت کا نعرہ لگاتے لگاتے جمہوریت ڈیویل تو نہیں ہو جائے گی حالات اسی طرح ہو جائے ہیں بس ہم اس سے تھوڑا سا UK کے ریڈ لائن سے تھوڑا سا پیچھیں ستائیس تاریخ کے واقعات وہ بہت کچھ لیٹرنن کریں دیکھیں سیاست میں ہمیں ایک بات ذہن میں رکھتی چاہیے کہ سیاست کے سارے اصول لکھے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک قانون کے سارے اصول لکھے ہوئے ہیں سیاست کے کچھ اپنے اصول اور اس کی اپنی ڈائنمیٹس جن کو جو تجرباکار سیاستدار ہیں وہ کبھی بھی نظرانداس نہیں کرتے ہیں جہاں پر آپ انہیں نظرانداس کریں گے تو وہاں پہ اس طرح کا قناع پیدا ہوگا جیسا یہاں پہ پیدا ہوگا بلکل ٹھیک ہے اگر آپ مخالف اگر دوسرے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو تراؤ پیدا ہوگا یعنی حکومت کے لوگوں بلکل ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جو سارے لوگ بلکل انگو فیتائے ہوگا لیکن لوگ کیا ایسا ہی مانتے ہیں جو پرسپشن ہے جیہاں بلکل ایسے نہیں ہے پرسپشن ایسا نہیں ہے پرسپشن میں پیچھے ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جیہاں کیونکہ ماضی ہماری سیاست اب جمہوری ماضی یہ رہا نا ہم نے دیکھا سیاست میں ہوا یہ ہے سارے اخبارات آپ اٹھا کے رہے ہیں سب میں آئید سب حوالہ پیچھلا دے رہے ہیں کوئی اضام نہیں لگا رہا ہے لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کے لئے دیگار نہیں ہے ابھی بھائی آخر میں صرف یہ بتائے گا کہ اس ساری سیچوشن سے اگر عمران خان کامیاب ہو کر باہر نکل آتے ہیں اور وہ وزیراعظم پاکستان قائم رہتے ہیں تو کیا کتنا عرصہ اور چل پائے گا کیونکہ عراقین نے تو شو کر دیا بتا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تعداد بارہ سامنے آئے ہیں کوئی تیس کہہ رہا ہے کوئی چوبیس کہہ رہا ہے کوئی تیتیس کہہ رہا ہے تو مختلف فگرز ہیں اتحادی بھی کھل کے سامنے آگے کبھی کہتے ہیں سو آفیس سے جھکاؤ اوپوزیشن کی طرف ہے آپشن کھلے رکھیں گیونٹ ٹیک چل رہا ہے کتنا عرصہ اور بزار پائیں گے برامتہ میرا خلاب پر اس میں مزید آدم کو الیکشن کا فیصلہ کرنا پڑے گا اگر فوری طور پر نہیں باہرحال جو اگست دو آزار تئیس میں جو کہ اس اسمیلی کی مدت ہے مجھے لگتا اس سے پہلے الیکشن کروانا ہوں گے اور کروانے چاہیے کروانے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پر یکے بات بھی اس کے اپنے آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب یوسف ازا گیرانی سینیٹر کا الیکشن لڑ رہے تھے قومی سنی سو سو پی اپنے پر شکست کروانا ہوں اس کے بعد آج پھر اگر اس کے لوگ کھن کے سامنے آرہے ہیں ایک ہیں یا نو ہیں یا دس ہیں اب ایسے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملا کر زیادہ لمبے افرسے تک چلنے اور پھر یہ جس کارکون کو آپ نے چارج کی ہے اس وقت جب آپ واپس ملا لیں گے تو وہ کارکون کدھر کھڑا ہوگا جی دیکھیں کارکون کا تو لیڈر کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا آپ طور پر ابھی تو آپ دیکھیں جو کارکون جو چارج ہوئے وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ الیکشن آرہے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ عمران خان پر حملہ ہوئے ہیں تو اپنے لیڈر تو جس نے حملہ کیا اگر واپس ان کو شامل کر لیا گیا تو پھر کارکون تو مایوس ہوگا نا شامل نہ بھی کیا جائے دیکھیں فیل وقت جو معاملہ ہے وہ ایک سو مہتر لوگوں کا بلکل ٹھیک یہ اس کے بعد میں عمران خان صاحب کے سامنے جو مسائل آئیں گی لیکن آلٹیمیٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا بہت شکریہ عبیو اکرم صاحب ناظرین آپ نے گفت کو سنی عوامی رائے بھی آپ نے سنی کیونکہ اس وقت ایک تو ایوان کندر جنگ لڑی جانی ہے عراقین ایک سو بہتر اپوزیشن نے پیش کرنے ہیں عمران خان کو اٹھانے کیا دوسری طرح بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے ستائیس مارچ بڑا اہم دن ہے عبیو اکرم صاحب بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کو بجاتے بجاتے گے یہ نہ ہو کہ جمہوریت ہی دیریل ہو جائے اسے قریب قریب پہنچ رہے ہیں ریڈ لائن کے قریب ہیں ریڈ لائن اگر کروس ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا نہ اپوزیشن کی آدمی کو چاہے گا نہ حکومت کی آدمی کو چاہے گا دوسرا انتخابات کروانے پڑیں گے اگر اس سچوشن سے عمران خان کامیاب بھی ہو جاتے ہیں امید کرتے ہیں آج کے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا آج کے پروگرام سلطان شاہد جیجے کا اللہ نگے پھر